رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ اسلامیہ کو جس فتنے سے متنبہ کیا تھا وہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعنت اللہ عن الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیا یہ یہود و نصارہ کے فتنے ہیں جو قبر پرستی کی شکل میں امتِ اسلامیہ میں رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں چاہے رافضہ کے طریق سے آئے ہوں چاہے بداتیوں کے راستے سے آئے ہوں چاہے اہلِ شرک کے راستے سے آئے ہوں چاہے بھیز بتنے ہوئے یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے بھیز میں مسلمانوں میں کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو رواج ملا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لعنت کا کام ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرک پر لعنت فرمائی تھی اور دوسری روایت میں فرمایا اولائک شرار الخلق عند اللہ یہ بترین مخلوق ہے جو لوگ اپنے کنیسہ گھروں میں اپنے گرجہ گھروں میں اپنی عبادت گاہوں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں یا قبریں بنا لیتے ہیں یہ بترین مخلوق ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما عطت النصارہ ابن مریم کہ کان کھول کر کے سن لو جیسے نصرانیوں نے کرسچنس نے اور اسی طرح سے دوسری اقوام نے اپنے انبیاء کی قبروں کے بارے میں یا اپنے انبیاء کے بارے میں مبالغہ آرائی کری مجھ کو تم مبالغہ آرائی کر کے میرے ساتھ اس انداز کی مبالغہ آرائی نہ کرنا انما انا عبد فقولو عبداللہ ورسولو سن لو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں پہلے فرمایا میں بندہ ہوں اور پہلے آپ بندے تھے اس کے بعد نبی بنائے گئے فرمایا انما انا عبد فقولو عبداللہ ورسولو سن لو کان کھول کر کے میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں لہذا اللہ رب العالمین کا مجھ کو بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ خبردار میری قبر کو عید نہ بنانا جمع کرنے اور بھیر لگانے کا ذریعہ نہ بنانا میری قبر پر آ کر کے وسیلہ نہ اختیار کرنا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حادثے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپے سے باہر ہو گئے عمر بن خطاب کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے ٹھنڈا کیا عالم ہی دوسرا تھا سب بوکھلا گئے تھے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر امہ آئیشہ نے کسی صحابی رسول کو کھڑا ہوا دیکھا تو فوراں بلوا کر کے ان کو ڈانٹا کہ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے صرف وہاں پر سلام پڑھا جائے اور نکل جائے آ جائے اس کے علاوہ کوئی چیز نبی آخر الزمہ کی قبر مبارک سے حاصل کرنا تبرک حاصل کرنا وہاں جا کر کے بیٹھنا یہ اس انداز کا کام کرنا جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ نہیں بلکہ اس کی مخالفت ہے موسیقا 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 موسیقی